احمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم و علی آلہ و صحابہ اجمائین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنی زیوکار السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے چینل دار الوزائف و فشل پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ آپ سب کو صحیحت و سلامتی خیر و وفیت کے ساتھ رکھیں آپ جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور ہمیشہ رب کریم کی اس زمان میں رہیں آج کی اس بڑی اہم ویڈیو میں ماہِ ذلحج کے حوالے سے بڑے خاص وضائف و عمال میں آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں پہلا وظیفہ جو کہ بڑا سادہ سا لیکن مجرب عمل ہے اور جس سے لوگ اکثر اہمیت نہیں دیتے لیکن اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اس مختصر سے عمل کے فوائد کتنے ہیں اس کے کمالات کیا ہیں اور اگر آپ اپنی ہر حاجت سے پہلے ہر کام شروع کرنے سے پہلے یہی عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار بے شمار کمیابیاں ملیں گی اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کے فوائد کیا ہیں تو آپ اس کو دن میں بار بار کرتے رہیں یہ دو رکت نماز نفل حاجت ہے یعنی صلاة الحاجت کے حوالے سے آپ نے یہ نفل ادا کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے سورہ الطلاق کا یہ بڑا خاص وظیفہ روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کے بعد آپ نے یہ تصویح پڑھنی ہے اس سورہ وظیفہ کو آپ نے پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور آخر میں آپ نے ان تمام وظائف کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ بڑی اہم ویڈیو ہے اس کو توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ آپ نے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک ان وظائف کو شیئر بھی کرنا ہے اور ہماری حصلہ وظائی کی طور پر یہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں انشاءاللہ تعالی دار الوظائف اور فشلہ آپ کسی طرح خدمت کرتا رہے گا تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں جب آپ یہ وظائف پڑھیں گے ان کی اتنے زیادہ کمالات ہیں فوائد ہیں کرشمیں ہیں کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا انشاءاللہ بے شمار کمیابی ہیں آپ کو حاصل ہوں گے اور آپ کے عدور کام مکمل ہوں گے دین اور دنیا کے فائدے حاصل ہوں گے بے شمار آپ کی حاجت پوری ہوں گے اور ہر مقصد میں آپ کو کمیابی ملے گی اور زندگی سے جو مشکلات ہیں تکلیف ہیں پریشانیاں ہیں انشاءاللہ رب تعالی ختم فرمائیں گے تو سب سے پہلے ایک بڑا سادہ سال لیکن مختصر اور مجرب عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ دو رکت نماز صلات الحاجت ادا کرنے ہیں یا آپ نے کوئی نیا کام شروع کرنا ہے کربار شروع کرنا ہے یا آپ کا کوئی خاص مقصد و حاجت ہے یا دعا آپ نے مانگنی ہے تو اس سے پہلے آپ نے یہ دو رکت نماز صلات الحاجت ادا کرنے ہیں گیارہ سے کس دن کا عمل ہے یعنی جب آپ صلات الحاجت ادا کریں تو اس سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے لئے پڑھنے کی کوئی قید نہیں ہے وقت کی کوئی قید نہیں صرف مکروع اور زوال کے وقتوں میں آپ نے نہیں پڑھنی اور جس طرح آپ عام نفل پڑھتے ہیں اسی طرح آپ پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اسی سورہ ملا دیں لیکن آپ نے جو نیت ہے وہ نماز حاجت کی کرنی ہے اچھا آپ جب یہ نفل ادا کر لیں گے اس کے بعد آپ نے رب کریم سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے لئے اس کام کو نافع اور آسان بنا دے تو ہمارے بھائی بہتر ہے کہ مسجد میں ادا کریں اور خواتین گھر میں پڑھ سکتی ہیں اب آپ نے یہ دو رکت نماز صلات الحاجت ادا کر لیے اس کے بعد آپ نے سورہ الطلاق کا یہ بڑا خاص وظیفہ روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے گیارہ دن کے لئے کم سے کم کریں یا اکیس دن کے لئے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح نیت یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو اتنے زیادہ فائدے آپ کو ملیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر قسم کی مہتاجگی تکلیفیں پریشانیاں ختم ہوں گی اور اب تعالی آپ کو غیب سے عطا فرمائیں گے لیکن اس عمل کی شرط یہ ہے کہ آپ نے نگاہ صرف اور صرف رب کریم کی ذات پاک پہ اکھنی ہے کسی اور طرف آپ کا خیال نہ جائے نہ کسی سے آپ نے کوئی آس یا امید باندنی ہے اور اس عمل کو کرنے کا ایک وقت مقرر کر لیں یعنی آپ جس وقت نوافل ادا کریں گے اس کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ اسی وقت میں عمل کرنا ہے بہتر ہے کہ آپ نماز عشاء کے بات کریں کیونکہ وہ سکون کا وقت ہے تنہائی کا وقت ہے انسان بہتر طریقے سے پوری توجہ کے ساتھ وظائف کو پڑھ سکتا ہے تو جب آپ نوافل ادا کریں اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ درود ابراہیمی اس عمل کے آخر میں پڑھنا ہے اور شروع میں پڑھنا ہے جو سورہ طلاق کا میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں درمیان میں آپ نے 101 دفعہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی جب آپ پڑھیں گے تو اس عمل کے جو اثرات ہیں وہ پانچویں چھٹے دن سے آنا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے اس آیت کریمہ کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ یہ پہلا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا دوسرا طریقہ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے وہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد کرنا ہے افضل ہے کہ آپ صبح کی نماز کے بعد پڑھیں اور روزانہ آپ نے 169 دفعہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے سورہ الطلاق آیت نمبر دو اور تین روزانہ 169 دفعہ پڑھیں کم سے کم 11 دن کے لیے یا 21 دن کے لیے عمل کریں انشاءاللہ رب کریم کی طرف سے رحمت کے کشادگی کے دروازے کھلیں گے اور آپ جس مقصد و حاجت کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ رب تعالی آپ کو عطا فرمائیں گے اور دنیاوی اور دینی حاجات کا حصول ممکن ہوگا رزق کی فراخی نصیب ہوگی مالی تنگیاں پریشانیاں ختم ہوں گی یعنی یہ آیت کریمہ حدیث پاک کی مطابق مومن کے لیے کافی ہو جاتی ہے اگر وہ اس کو صدق دل کے ساتھ پڑھیں تو یہ دو وظائف میں نے آپ کے سامنے سورہ الطلاق کے بیان کیے جو آپ نے صلات الحاجت کے نفل ادا کرنے کے بعد پڑھنے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر اکیس اکیس مرتبہ درود ابراہیمی کے درمیان ایک سو ایک دفعہ یا آیت کریمہ اور گیارہ سی کس ان کے لیے عمل کریں یا پھر آپ نے صبح کی نماز کے بعد اس کو ایک سو انسٹھ بار پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی بے شمال برکتیں کمیابی ہیں آپ کو ملیں گے اس کے بعد ایک بڑا خاص عمل آپ نے اس دعائے وظیفہ کو تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھیں وقت کی کوئی قید نہیں ہے جس وقت آپ آسانی سے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ نے یا تو گیارہ دن کے لیے پڑھنا ہے یا ایک دن کے لیے پڑھنا ہے آگے بھی آپ جاری رکھیں تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی تو آپ نے اس کو آپ نے تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے اچھا جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو پڑھتے وقت جو لفظ اللہ ہے اس کو آپ نے بلند آواز میں پڑھنا ہے اور لمبا کر کے پڑھنا ہے یعنی آپ اس طرح پڑھیں گے لفظ اللہ کو آپ نے باواز بلند پڑھنا ہے اور لمبا کر کے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ عمل کریں گے تو اتنی کمیابیاں آپ کو ملیں گی میں بتا نہیں سکتا کہ جو جو آپ سوچیں گے جو جو آپ کی حاجتیں ہیں انشاءاللہ وہ پوری ہوتے جائیں گے تو تین سو ساٹھ مرتبہ آپ نے روزانہ یہ دعا وزیفہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو اگلہ عمل کرنا ہے جو توسری تسبیح ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے ایک سو ایک دفعہ ایک سو ایک دفعہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی سو دفعہ یا لطیفہ کی پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ عمل کریں گے ہر نماز کے بعد اگر آپ معمول بنا لیں گے اس کو پڑھنا تو پڑھنے والا انشاءاللہ رب کریم کے فضل سے کبھی بھی خسارے میں نہیں رہے گا یہ بڑا مسنون عمل ہے بڑا خاص عمل ہے بے شمار فائدہ آپ کو ملیں گے تو اس کو آپ ایک سو ایک دفعہ پڑھیں یہ دعا پڑھنے کے بعد کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے یا لطیفہ کی تسبیح پڑھنی ہے سو دفعہ اور یہ ہر نماز کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے جو دعا وظیفہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کیا ہے اس کو آپ کسی بھی وقت پر کر سکتے ہیں تین سو ساٹھ دفعہ آپ نے وہ پڑھنا ہے تو خلوص دل کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ آپ نے ان وظائف کو پڑھنا ہے گیارہ دن کے لئے پڑھیں یا اکیس دن کے لئے پڑھیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی رب کریم آپ پہ کرم فرمائیں گے اور اس ویڈیو کا آپ نے زیادہ سے زیادہ آگے بھی شیئر کرنا ہے انشاءاللہ دار الوظائف اوفیشل کے اس پریٹ فارم پہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مآخر دعوانا ان الحمدللہ و بالعالم